بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد تارک عباس ایڈوکیشنل انسیڈیو چینل کے ساتھ آج ہم اپنے فزیکس کے چپٹر نمبر سکس کا نیکس ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس انرجی پرام در سن دیکھیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات کی تھی کہ سورج سے آنے والی انرجی ہماری اس دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے وہ کیسے اہم ہے کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی جتنی سورج کی حضارت اور روشنی آتی ہے صرف ایک پرسنٹ اس دنیا کے اوپر جو پودے ہیں پنارز ہیں وہ اس کو جذب کرتے ہیں اور جذب کرنے کے بعد قرآک بناتے ہیں پھن بناتے ہیں اور ساری چیزیں بناتے ہیں صرف ایک پرسنٹ انرجی سے جی ہاں دنیا کا نظام سورج کی ایک پرسنٹ انرجی سے چل رہا ہے اور وہی قرآک ہم بھی یوز کرتے ہیں دوسرے جانور بھی یوز کرتے ہیں اب یہ جو انرجی ہے جو سورج سے آنے ہے ایک تو یہ پولیوشن پری ہے سستی ہے بلکل پری میں ہے سب کو مل رہی ہے مزہ کی بات ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ جو سورج ہے اس کی روشنی یا اس کی حرارت یا اس سورج کی وجہ سے جانداروں کے اندر بھی ویٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے نمبر ایک جانداروں کے اندر جو سکن کا پگفنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر پر ریڈیوس ہوتا ہے ان کے اندر یعنی سورج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جانداروں کے اندر تو اس کے علاوہ یہ جو سورج ہے وہ انرجی فوڈ بھی پیدا کرنے میں مدد دے رہا ہے راک بھی ہمیں دے رہا ہے ہمیں حدو کے ذریعے مل رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم آج کل سورج کی انرجی کو بہت سے مختلف مقاصل کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں جو کہ آگے بھی ہم نے اس کی کچھ مثالیں پڑھیں گے ہم حصول سن لائٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو جذب کر رہے ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم بھی ہلی بنا رہے ہیں اس کی مدد سے ہم کارنٹ بنا رہے ہیں ایسی کارنٹ جو سولر سسٹم پر چلتی ہیں تو یہ سورج کی مدد سے ہے سولر پلیٹس بنا رہے ہیں اور وہ سولر پلیٹس ہمارے پاس سولر پنپو کو چلانے میں مدد دے رہے ہیں یعنی یہ سارا وسیع نظام بن رہا ہے کہ اس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یا حرارت کو جذب کر کے اب اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ہے سولر ہاؤس ہیٹنگ سسٹم اب سولر ہاؤس ہیٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو ہم گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم گھروں کے اندر مختلف ہیٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں یا ہیٹ جو چاہیے جن چیزوں کے لیے وہ ہیٹ ہم سولر کی مدد سے سولر ہاؤس سسٹم کے طرح حاصل کرتے ہیں سولر ہاؤس سسٹم دراصل ہمارے پاس اب استعمال ہو رہا ہے گھروں کے اندر آفیسز کے اندر اور اسی طرح مستریز کے اندر لیکن اس سے پہلے یہ مختلف چیزوں کے اندر استعمال ہوتا رہا ہے لیکن گھروں کے اندر اور ہمارے پاس جو آفیسز ہیں یہ ان کے اندر آپ بھی استعمال ہونے لگا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اسی طرح یہ ایسے ایریا اس کے اندر بھی زیادہ کارام ثابت ہوا ہے جہاں مینیمم سن لائٹ ہوتی ہے سردیوں کے اندر تو ان میں بھی یہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے یہ اس کے تین میں ان حصے ہیں تین پوائنٹ ہیں ایک ہے ہمارے پاس کلیکٹر دوسرا ہمارے پاس ہے سٹوری ڈیوائز تیسرا ہمارے پاس ہے ڈسٹیبیشن سسٹم تین نام ہیں تین نام کے مطلب دیکھ لیتے ہیں کلیکٹر اکٹھے کرنے والا جس طرح گاڑی کو کلیکٹر ہوتا ہے وہ ٹکٹے اکٹھی کرتا ہے یا کرایا اکٹھا کرتا ہے تو کلیکٹر کیا ہوتا ہے اکٹھا کرتا ہے یعنی یہ سن لائٹ جو آ رہی ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے جذب کرتا ہے اکٹھا کرنے کے بعد یا جذب کرتا ہے دوسرا ہمارے پاس سٹوری ڈیوائز ہے سٹور کا مطلب ہوتا ہے زخیرہ کرنا ایسا ڈیوائز جو اس لائٹ کو ان چیزوں کو زخیرہ کر لیتا ہے ان کو اگر بگلی میں یا کسی بھی چیز میں کروائٹ کر رہے تو زخیرہ کرتا ہے نمبر تین نام ہے جو اس کو آگے دسٹیبیوٹ کرتا ہے آگے منتقل کرتا ہے پھیلا دیتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ سن لائٹ آل یہ یہاں پر ریڈی ایشن کی فارم میں ہم نے شو کیا ہے وہ ان سولر پلیٹس یا سولر سسٹم کے اوپر پڑتی ہیں جب یہ ریڈی ایشن پڑتی ہیں تو یہ سولر سسٹم اس کو جذب کر لیتا ہے یہ کلیکٹر اس کو کلیکٹ کر لیتا ہے ان کے بلکل ہیچے ہیں یہ ہمارے پاس پائنٹس موجود ہوتے ہیں ان پائنٹس کے اندر پانی فلو کر رہا ہوتا ہے وارٹر فلو کر رہا ہوتا ہے پانی بیہ رہا ہوتا ہے یہ جو پانی فلو کر رہا ہے وارٹر فلو کر رہا ہے اس کے دو اس سے ہوتا ہے نیچے سے جو آ رہا ہوتا ہے وہ تھنڈا پانی ہوتا ہے جب یہ اوپر جاتا ہے تو یہ گرب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم تھنڈے پانی کو گرب کرتے ہیں اب یہ جو گرب پانی ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پر anarگ موجود ہے ٹیپ موجود ہے ڈوٹی موجود ہوتے ہیں جس کے مدد سے ہم پانی استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کا استعمال کیا ہے کیا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک سولر ٹوکرز کے اندر سولر ٹوکرز آ چکے ہیں اور اس سولر ٹوکرز کے مدد سے کھانا بھی منا سکتے ہیں اور اس درم ٹوپانی کو استعمال کر کے اسی لیے اسی طرح ہم اس کے ادھر سولرолн بلانڈھ بھی استعمال کرتے ہیں گ entrepãنی کی کشید کا نیکی جاتی ہے پانی کو سافت کیا جاتا ہے اور سولر پاور پلانڈھ بھی استعمال کیا جاتے ہیں ہیں جنہ sexually بجلی بغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کو گرم کر کے نہ صرف یہی کام کرتے ہیں اس کی علاوہ یعنی کھانے بھی پکاتے ہیں پانی گرم بھی کرتے ہیں ان سے سٹیم بھی لیتے ہیں یعنی جو بھی پراسز ہے بناتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک بہترین سسٹم موجود میں آتا ہے جو کہ انتہائی سستہ بھی ہے اسلام علیکم اللہ حافظ